جمہو کشپیر میں دس سال کے بعد نئی سرکار کی تشکیل ہوئے عمر عبداللہ نے سیم اوڈھے کا حلف لیا اور سرکار تشکیل کے 21 دن ویدھان سبا میں دارہ 370 کو بحال کرنے کی تجبیز پاس کی گئے ویدھان سبا سیشن کے تیسرے دن جم کر ہنگامہ ہوا ویدھان سبا میں دارہ 377 کی بحالی کی تجبیز رکھی گئی اور سپیکر نے تجبیز پاس کی جس کی مخالفت میں بی جی پی ویدھائی کو نجم کر مظاہرہ کیا پانچ اگز زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے بی جی پی نے کل ویدھان سبا ہی نہیں بلکہ ویدھان سبا کے باہر بھی فیصلے کے خلاف رود پردرشن کیا جمہوں میں بڑی تعداد پر بی جی پی کارکنان اکھٹے ہوئے اور عمر سرکار کے خلاف رمکر ناربازی کی درسل چناف سے پہلے نیشنل کانفرنس نے سرکار بنتے ہی دھارہ 377 بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا اور سرکار بنتے ہی ویدھان سبا میں دھارہ 377 کی بحالی کی تجویز پاس کر دی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ ویدھان سبا خاص درجے اور آئینی گارنٹی کی اہمیت کی تصدیخ کرتی ہے جس نے جمہوں کشمیر کے لوگوں کی پہچان صحافتی اور حقوق کی تحفظ کی ساتھ ہی ان حقوق کے ایک ترفاہ ختم کرنے پر تشویش ظاہر کرتی ہے اس کی ساتھیں ویدھان سبا بارت سرکار سے جمہوں کشمیر کے لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ خاص درجے آئینی گارنٹی کی بحالی کے لیے بات چیز چرو کرنے اور تجویز کو بخال کرنے کے لیے آئینی سسٹم بنانے کی اپیل کرتی ہے جمہوں کشمیر ویدھان سبا کے اس پیسلے پر گھاٹی کا سیاسی پارہ بھی تیزی سے بڑھنے لگا ہے ویجی پی کا کہنا ہے کہ تجویز کی اماعت کرنے والی پاتیاں پاکستان پرست ہیں اور یہ وہی بات کرتے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے سبھی چیزوں سے ساپتہ لگتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کی دوگلی جوان ہے پچھلے دنوں جو عمر عبداللہ کا بیان تھا وہ الگ تران کا تھا کہ تیس سو ستر ابھی ہم اس کو کریں گے نہیں لیکن یہ لوگوں کے ساتھ ایک انیائے ہوگا ایک طرف جہاں بی جی پی اس موشن کی مخالفت کر رہی ہے تو وہیں ناشنل کانفرنس اور پی ری پی دھارہ تین سو ستر کی بحالی کی مانگ پر آری ہے تو آج ریزولیشن لیا گیا جس میں میں نے کہا نا ہاف ہارٹیڈلی یہ ریزولیشن لیا گیا ہے جو اس کی زبان ہونی چاہیے تھی وہ زبان نہیں ہے اس میں اس کے بعد ریسٹور کرنے کے بجائے ڈائلوگ کرو وہی کس چیز کے لیے ڈائلوگ کرو انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے انہوں نے ہماری تظلیل کی اب آپ کہتے ہیں ہم اسے ڈائلوگ کرو اس کے بارے میں کہ آپ نے ہماری تظلیل کیسے کی حالکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی دھارہ تین سو ستر کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ دھارہ تین سو ستر کے اٹھائے جانے کے بعد جمہو کشمیر میں دہشت کردانہ سرکرنیوں میں کمی آئی تھی لیکن ایک بار پھر جمہو کشمیر کو اشانت کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے گارٹی میں چناف کی تاریخوں کیلان کے ساتھ ہی سرحد پار بیٹھے آتن کی سرگنا بے چین ہو گئے اور علاقل اگلاخوں میں دہشت کردانہ حملے ہونے لگے دہشت کردوں نے حال ہی میں شریع نگر کو بھی اپنا نشانہ بنائے تھا اور اب پیتے چوبیس گھنٹے میں دو لگل اگلاخوں میں دہشت کردانہ حملوں کی خبریں ملی ہیں باندیپورا میں دہشت کردوں کے خلاف وچ کی کاروائی جاری ہے اس علاقے میں سینا نے ایک دہشت کرد کو مار گر آیا تو ایک مددگار کو گرفتار کر پوچھتا اچ کی جا رہی ہے باندیپورا کے جنگلوں میں چھپے دہشت کردوں کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ دہشت کردوں کا انت کیا رہا سکے